موسیقی نمسکار میں رویش کمار جمہو کشمیر میں حال فی الحال کے اتحاس میں سب سے بڑا آتنکی حملہ ہوا ہے اس حملے میں سی آر پی ایف کے چالیس جوانوں کی موت کی خبر آ رہی ہے چالی اتنے ہی جوان گھائل ہوئے ہیں جن میں سے پندرہ کے قریب بہت گمبھیر بتایا جا رہے ہیں دھماکہ اتنا طاقتور تھا کہ موقع پر ہر طرف انسانی جسم اور مشینوں کے پرزے بکھرے پڑے تھے گھٹنا اس طل سے آ رہی تصویریں اتنی بھائیانک ہیں کہ سب ہی کو دکھانا بھی سمبھو نہیں اور ہم ڈی ٹی وی اپنی عادت سے بھی پیشور طریقے سے سیم بھی براتتے ہیں جمہو کشمیر کی گھٹناوں پر نظر رکھنے والے کہتے ہیں کہ دوہزار سولہ میں اُری کے بعد ایسا آتنکی حملہ دیکھا گیا ہے جانکاریاں تیزی سے بدل رہی ہیں مگر یہ تصویر اب کبھی نہیں بدل پائیں گی شری نگر سے بیس کلومیٹر کی دوری پر عوانتی پورا میں یہ دھماکہ ہوا دھائی ہزار جوانوں کو لے کر سی آر پی ایف کا کافلہ نکلا تھا کافلے میں ستر سے ادھک گاڑیاں تھیں تب ہی بتایا جاتا ہے کہ اسکورپیو میں ساڑھے تین سو کلو سے ادھک ویسپوٹک بھرا تھا وہ آ کر کافلے سے ٹکرا جاتی ہے ویسپوٹ اتنا بھینکر تھا کہ گھٹنا سلپس ساری چیزیں چھن بھین ہو کر بکھر گئیں ایسے کافلے کے نکلنے سے پہلے ہائیوے پر گشتی بڑھائی جاتی ہے چیکنگ ہوتی ہے اس کے بعد بھی ایسا دھماکہ ہوا کوئی گاڑی آ کر اس طرح سے جوانوں سے بھری بس کو اڑا دیتی ہے کافلے میں شامل کئی گاڑیاں اڑ گئیں بسوں اور گاڑیوں پر بولٹ فائرنگ کے نشان ہیں پتہ چلتا ہے کہ آتنگ کی گھات لگا کر آس پاس جمع ہوئے ہوں گے انہوں نے علاقے کو کہیں سے گھیرا ہوگا جائش محمد کے آتنگ کی عادل احمد نے ذمہ داری لی ہے اس بارے میں یہ جانکاری ہے کہ اس کے بارے میں کہ دوزار اٹھارہ میں یہ آتنگ کی سنگٹھن میں شامل ہوا تھا جمع کشمیر کے راجی پال کے سلاحکار نے کہا کہ گھٹنا کے بعد ذمہ داری لینے والوں کو ہم خاص توجہ نہیں دیتے ہیں پہلے بھی جمع داریاں لی جاتی رہی ہیں وہ ہم اپنی طرح سے جانس کے نتیجوں تک پہنچتے ہیں ساری باتوں کو سنگیان میں لیتے ہوئے لیکن سرکشہ سے لیس ہائیوے پر کوئی اتنی آسانی سے اپنی پلاننگ کو انجام کیسے دے گیا جمع کشمیر میں ہر دن ٹکراؤ کی ستی بنی رہتی ہے ظاہر ہے سینہ سے لے کر ارد سینک بل آدھتاً چوکس ہی رہتے ہوں گے سرکشہ میں چوک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہوگی پھر بھی اتنا بڑا حملہ ہوا ہے یہ سوال ہے مگر بھری پوری زندگیاں ایک بار پھر سے آتنگ کے سامنے بکھر گئی ہیں دوہزار سولہ میں اوری میں جب سینہ کے کیم پر حملہ ہوا تھا انیس جوان مارے گئے تھے سرکشہ وشششگہ آتنگھاتی حملے کو لے کر وشش روپ سے چندت ہیں اس طرح کے حملے کی رڑنی تھی جمع کشمیر کے لیے نہیں نہیں ہے لیکن بہت زمانے کے بعد دیکھی گئی ہے جس بس کو ٹارگٹ کیا گیا یہ ایک سکورپیو گاڑی تھی جس میں ساڑھے تین سو کلو ایکسپلوزف جو ہے وہ ایکسپلوزف لیڈن گاڑی تھی جو آکے جس نے ریم کیا یہ دو بسس کے بیچ میں آگئی دھماکہ اتنا اگر آپ وشوالز دکھا پائیں تو وہ دھماکہ اتنا زیادہ تھا کہ جو بس ہے وہ بھی ٹرن ہو گئی یہ جو گاڑی ہے یہ جو کانووئی تھا یہ جمہو سے شرینگر آ رہا تھا جب یہ ٹارگٹ کیا گیا یہ ایک جو لڑکا ہے اس کو بھی ایڈنٹیفائی کر لیا گیا ہے جس نے یہ اٹیک جو ہے اگزیکیوٹ کیا ہے یہ جو جس گاڑی میں جس گاڑی کو ہٹ کیا تھا اس کوپیا گاڑی میں اس میں 39 آفیسرز جو ہیں جو ہیں جو ہیں وہ بتایا جاتے ہیں کل ملا کے پچیس سو جوانوں کا یہ کانووئی تھا جو یہ مووو کر رہا تھا اس بار سنکھیا اتنی زیادہ اس لیے تھی کیونکہ کئی دنوں سے جو ہائیوے تھا وہ بند تھا اور یہ کھلا تھا تو اکٹھا یہ جو یہ کانووئی ہے مووو کر رہا تھا اب سوال اٹھائے جا رہے ہیں روڈ اپننگ پارٹی کو لے کر کیوں آروپی کے جو قائدے کانون ہیں وہ فالو نہیں کیے گئے تھے اس کے اوپر حالانکہ جو منسٹری ہے وہ یہ ترک دے رہی ہے کہ جو کانووئی جب چلتا ہے روڈ اپننگ پارٹی جو ہے وہ ایریا کو سانٹائز کرتی ہے اس روڈ کو سانٹائز کرتی ہے لیکن جو اپوزٹ مووومنٹ او وہیکل ہوتا ہے اسے نہیں روکتی ہے تو یہ جو سکاپیو تھی جس میں ایکسپلوزف تھا یا یہ وہاں پہ پارک تھی یا پھر یہ آکے دوسری جگہ دوسری سائٹ سے آکے اس نے ریم کیا یہ اب انویسٹیگیشنز کا حصہ ہے جو جمہو کشمیر پولیس جو ہے وہ کر رہی ہے گریمنتری راجناہ سنگھ شکروار کو پٹنا جانے والے تھے لیکن انہوں نے اپنا راجنیتیگ دورہ رد کر دیا ہے اب ویسری نگر جانے والے ہیں آج کاسمیر نے ہمارے سیار پیپ کے بہادر زمانوں پر جو آتنک والی حملہ ہوا ہے وہ پاکستان استھت اور ان کے دورہ افسر رکشت آتنک والی سنگھٹن جیسے محمد نے کیا ہے جس کی میں اور سارا دیس رہ سرہ کرتا ہے اس آتنک کی حملے کا سمجھت جواب دینے کے لیے سارا دیس ایک جھٹ ہے ہم اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور دیس کی جنتہ کو یہ بھروسہ دیتے ہیں اس پر جو بھی کاربائی کرنا آوست شک ہے اسے کرنے میں ہم کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے سیار پی اف دیس کا ایک بہادر اور گھنڈی سرکشہ بل ہے دیس کی سرکشہ اور سمپربودہ کی رکشہ کے لیے اس بل نے سمیہ سمیہ پر بہت قربانیاں دی ہیں سیامیت اور اچھت طریقے سے بیان دیا ہے ذمہ داریوں بھرا بیان ہے گریمنتری راجناس سنگھ کا سیار پی اف کے لیے بواقعی بہت مشکل دن ہے ان کے کافلے پر یہ حملہ اور بھی جان لے وہا ہو سکتا تھا اور جانے جا سکتی تھی جمہ کشمیر کے راجپال نے گھٹنا کے نندہ کی ہے اور سرکشہ بلوں سے کہا ہے کہ وہ اپنی چوکسی اور بڑھا دیں اور گھائل پریواروں کو انہوں نے آشواسن دیا ہے کہ ان کے علاج میں کسی بھی پرکار کی ڈھیل نہیں دی جائے گی بھی تک نہیں ہے ہمارا یفیسل فورنسک ٹیم باکی ٹیم وہاں پہنچا ہے پاسبولیٹی ایدی یوسیج ایک دن پہلے یعنی تیرہ فروری کو پلوامائے میں ہی ایک سکول میں دھماکا ہوا تھا جس میں دسوی کے کئی بچے گھائل ہو گئے تھے پانچ کسی تھی گمبھیر بھی ہو گئے تھے ہمارے سیوگی نظیر نے کچھ دیر پہلے موقعے کے راستے سے ایک ریپورٹ بھیجی تب جب وہ ریپورٹ کر رہے تھے تو بیس لوگوں کی موت کی خبر آئی تھی اب چالیس وہ سنخیہ ہو گئی ہے سی آر پی ایف کے جوانوں کی شہیدوں کی یہی وہ کانوائی تھی جس میں ہملہ ہوا اور ان گاڑیوں کو سی آر پی ایف کی گاڑی اب نکالا گیا کیونکہ ایک بڑی کانوائی تھی درجنوں سی آر پی ایف کی گاڑیاں جو جمہوں سے سرینگر کی طرف آ رہے تھے اور کیونکہ روڈ سرینگر جمہوں راشتہ راج مارک جو ہے وہ تقریف ایک ہفتے بند تھا اور کل جب یہ کھل گا یہ پہلی بڑی سی آر پی ایف کی کانوائی تھی کیونکہ یہاں جو سی آر پی ایف کی بڑی تعداد ہے چالی ساٹھ سے زیادہ یہاں کشویر میں ان کی جو بٹالینز ہیں سی آر پی ایف کی تائنات اور اس کے ساتھ ہی جو بڑی تعداد میں جو پنچائت اور منصفل الیکشن کے لئے چار سو کمپنیاں لاغی تھی وہ بھی ابھی یہی ہیں تو اس لحاظ سے ایک بڑی جو سی آر پی ایف کی تعداد یہاں اس سے بڑی کانوائی کا بڑا آوائی 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 ہوتی ہے جو ہی یہ یہاں لیتپورا کے پاس پہنچی تو ایک بہت بڑا اٹیک ہوا پہلے کہا گیا کہ یہ آئی ڈی تھی پھر سی آر پی ایف نے بتایا کہ نہیں آہ کار بوم اٹیک ہے تو ظاہر سی بات ہے ایکسپلوسیو کو آئی ڈی کو ہی کار میں رکھ کے یہ بم آہ دماغہ کیا گیا یہ ایک بہت ہی بڑی سیکیورٹی چوک ہے کس طرح اتنا بارود اتنا ایکسپلوسیو لے کے ملٹنٹ ہائی وے پہ راشتر آج مارک پہ آئے اور یہ کوئی ہائی وے نہیں ہے کوئی آسکتا ہے کیونکہ ہر پچاس میٹر یا سو میٹر پہ آپ ہمیشہ ایک سی آر پی اپ کا ایک سینہ کا جوان کھڑا دیکھو گے اس آئی وے کو گارڈ کرتے ہوئے اور ٹوینٹی فور سیون اس کو گارڈ کیا جاتا ہے آپ کو میں بتاؤں یہاں اس طرح کے حملے ہوئے ہیں لیکن بہت پہلے تقریباً پندرہ سال پہلے اس طرح کے حملے ہوئے ہیں لیکن آج کے دور میں جب سرکشہ فورسز یہ کہتی ہے ہمیشہ کہ انہوں نے ملٹنسی کی کمر توڑی ہے انفیکٹ جو مقردان منتی نرندر موڈی حال ہی میں کشمیر کا دورہ کیا انہوں نے سری نگر میں اپنی تقریر میں ستاب کہا کہ وہ ملٹنسی کی کمر توڑ دیں گے تو اور سرکشہ فورسز کا کہنا اور ہمیشہ سرکار یہ کہتی ہے کہ انہوں نے ایک سال میں پچھلے سال ڈائیو سو سے زیادہ ملٹنٹ مارے اور جنوری سے اب تک درجنو ملٹنٹو کو مارا گیا شاید ہی کوئی دن گزرا ہو جب یہاں آپریشن نہیں ہوتے ہیں ملٹنٹ نہیں مردے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اتنا بڑا اٹیک ہونا ایک بڑی چوکانے والی بات ہے کہ کس طرح سرکشہ میں چوک رہی گووننس جو ہے گوونر رول ہے اس میں جب یہ کہتے کہ نیس سرکشہ کے انتظام آلا بڑے پکتے ہو گئے ہیں ملٹنسی کم ہو گئی ہے لوکل ریکروٹمنٹ کتم ہو چکے ہیں اس میں اتنا بڑا اٹیک ایک سوالیا کھڑا کرتا ہے کلی دلی میں گریب راجیمانتری کران ریجیجو Emerging IED and Terrorist Threats کے سمائے میں ایک جوٹ کاروائی پر ہوئے انتراشتری سمینار میں بول رہے تھے کہ پچھلے چار پانچ سالوں میں آتنکی حملے بند ہو گئے ہیں حالانکہ پٹھان کورٹ ائر بیس اور اوری میں جو سینہ شیویر پر آتنکی حملہ ہوا تھا وہ کافی بڑا تھا مگر آج کے حملے سے جمہو کشمیر کے جانکار بھی سن ہیں جمہو کشمیر کے نیتاؤں نے بھی گھٹنا کی نندہ کیے عمر عبداللہ نے کہا کہ یہ بہت ہی دکھت گھٹنا ہے محبوبہ مفتی کہہ رہے ہیں کہ یہ پاگلپن کب تک چلے گا الفاظ نہیں ہے میرے پاس to condemn it کیونکہ ایسی حالت میں جہاں اتنے سارے لوگ ایک دم سے جن کو جو شہید کیے جائیں اور ان کی فیملیز کا کیا حد ہوگا ان کی فیملیز پہ جو اس وقت جو ان کی فیملیز کے اوپر ایک طوفان آ گیا ہے کیسے سنبھالیں گے اس کو میں امید کرتی ہوں کہ نہ صرف مرکزی سرکار بلکہ تمام جو ملک کی ہماری جماعتیں ہیں سب ملکے اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں تاکہ یہ خون خرابہ ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے دیکھیں سرجیکل سٹریکس اور بارڈلز کوئی کنفرنٹریشن سے ہمیں کچھ نہیں مل رہے بلکہ ہمارے جوان جو ہیں اس طرح سے شہید کیے جا رہے ہیں یہاں بھی کشمیر میں روز کوئی نہ کوئی لوگ مرتے رہتے ہیں تو اس سب خون خرابے کو بند کرنے کے لئے میرا یہ ماننا ہے کہ تمام جو پولٹیکل پارٹیز کو ان کو اکٹھا ہونا چاہے انڈی اے گورنمنٹ کے ساتھ ملکے کوئی اس میں کوئی راستہ نکالنا چاہے تاکہ یہ خون خرابہ ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے اس کی نندہ کرنی چاہیے پوری کشمیر گھاٹی کے اور جمع کشمیر کے لوگوں کو اس گھٹنا کی نندہ کرنی چاہیے یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ اس طرح کی گھٹنا ان نوجوانوں کے ساتھ ہو جو اپنے گھر بار چھوڑ کر اپنے پریوار چھوڑ کر دیش کی سیوہ کے لئے کشمیر میں آتے ہیں اور آتنگواد کو ختم کرنے کے لئے آتے ہیں اور ایسے آتنگوادیوں کی جتنی نندہ کی جائے وہ کم ہیں پردان منتری نریندر موڈی نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ سی آر پی اپ کے جوانوں پر گھرنیت حملہ ہوا ہے میں اس کائرانہ حملے کی نندہ کرتا ہوں ہمارے جوانوں کا بلیدان ویرث نہیں جائے گا پورا دیش جوانوں کے پریوار والوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے گھائلوں کے جلدی ٹھیک ہونے کی پرارتنا کرتا ہوں راہل گاندی نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ میں سی آر پی اپ کے کافیلے پر ہوئے کائرانہ حملے سے ویتیت ہو گیا ہوں اس حملے میں ہمارے کئی بہادر جوان شہید ہوئے ہیں بڑی سنکھیا میں گھائل ہوئے ہیں شہیدوں کے پریوار والوں کو شرہ دھانجلی ارپید کرتا ہوں گھائلوں کے جلدی ٹھیک ہونے کی کام نہ کرتا ہوں سرکشابلوں کی جوابی کاروائی میں یہ آکڑا دیا جاتا ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں دو سو ساکھ آتنکی مارے گئے ابھی نظیر بتا رہے تھے کہ اس سال بھی ایسا کوئی دن نہیں گزرتا جب آتنکوادی نہیں مارے جاتے ہیں پچھلے سال شہید ہوئے جوانوں کی سنکھیا بھی نبے سے زیادہ ہو گئی تھی دوہزار انیس میں تیس کے قریب آتنکوادی مارے گئے ایک سوال خود سے بھی سوچئے کہ جمہو کشمیر کے حالات کو سلجھانے کے لیے کیا کوئی گمبھیر پریاس ہو رہا ہے کیا کوئی اور راستہ نکل سکتا ہے جس طرح سے بھاشائیں بولی جاری ہیں ٹیلیویجن میں وہ بھاشائیں بہت دنوں سے بولی جاری ہیں اس پر بھی آپ سوچ سکتے ہیں ان کو موقع دے سکتے ہیں میں اس وشہ کا جانکار نہیں ہوں مگر اس سمسیاں کے سامادھان کی نیتیاں کیا ہیں چرچائیں کہاں ہیں کیا ان سے پر ابھی بات کیا جا سکتا ہے یا بات میں بات ہونی چاہیے کئی نیتہ پھر سے ناروں کی شکل میں بیان دینے لگے ہیں مگر مجھے نہیں لگتا کہ یہ اچت ہے بہتر سرکشہ ہو سرکشہ سے کوئی سمجھوتا نہ ہو اور یہ بھی اسی کا حصہ ہو کہ کم سے کم جوانوں کی زندگی کو نقصان پہنچے پریانکہ گاندھی چودہ فروری کی شام سات بجے پریس کانفرنس کرنے والی تھی یہ ان کا پہلا پریس کانفرنس ہونے والا تھا مگر انہوں نے پریس کانفرنس رد کیا پریس کے سامنے آئیں سردھانجلی دی اور کہا کہ راجنیتک پریس کانفرنس نہیں کریں گے جیسے آپ کو معلوم ہے یہ کارکرم راجنیتک چرچہ کے لئے رکھا گیا تھا لیکن پلواما میں جو آتنپادی حملہ ہوا ہے جس میں ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہم یہ انوچت سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی راجنیتک چرچہ کریں آپ سب سے آگرے کروں گی کہ دو منٹ کی شردھانجلی ہم افزار کریں شہید جوانوں کے لئے اور میں ان کے پریواروں کو کہنا چاہتی ہوں کہ اس دکھت گھڑی میں ایک ایک دیشواسی آپ کے ساتھ ہے ہم سب کو بہت دکھ ہوا ہے آپ حوصلہ بنائے رکھیں آپ کے ساتھ کندھے سے کندھے ملا کر ہم کھڑے ہیں میڈیا میں اس گھٹنا کو لے کر پھر سے وہی سب کچھ بولا جا رہا ہے جس کا اس گھٹنا سے کوئی سمبند نہیں ہے بہتر ہے کہ بتایا جائے کہ جس روٹ پر ہر پچاس میٹر پر سینہ کے جوان تینات ہوتے ہیں وہاں ساڑھے تین سو کلو ویس پوٹر کے ساتھ کوئی گاڑی کیسے آ گئی آتنکی آتمگھاتی حملے میں یہ ہو سکتا یہ سمبھاؤنائے آشنکائیں ہمیشہ ہی رہتی ہے یہ سوال ہے لیکن اس وقت ابھی جو سرکشہ ایجنسیاں ہیں وہ کہاں ویست ہوں گی جوانوں کو گھر تک پہنچانے کے لیے ان کے علاج کے لیے جو سرکشہ کے بڑے عدیکاری ہیں یا پردھان منتری ہیں وہ کیا کر رہے ہوں گے وہ کئی طرح کی سمبھاؤناؤں پر بچار کر رہے ہوں گے کئی آنکڑے آئے ہیں کہ آتنکی خوب مارے جا رہے ہیں مگر پھر بھی ان کا سامنے آنا بار بار آنا رک نہیں رہا ہے اور واسطرکتہ تو یہ ہے کہ چونکہ اس فرقار سے دباؤ پڑا ہے آتنکیوں پر اور کے سورتکوں پر پچھلے کچھ سمجھ سے سو دیاران دیرن اس لیے یہ ہتاش میں اس طرح کی کاروائی ہو رہی ہے لیکن جیسے کہ سرکار کی اور سے کہا گیا ہے کہ کسی کو بکشا نہیں جائے گا پر دوسرے بھی ادھگ مہتوپونڈ میں آپ کے مادیم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کشمیر کے اندریت ہمارے ناجیتی کی اور نیتا ہیں جو ایسے افسروں پر ہمیشہ اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں اور کھل کر کے نندہ کرنے میں اسفل رہتے ہیں آتنکیوں کی اور آتنکوادی گھٹناوں کی اور الٹا بھارتی سینا اور ارسینا بلوں پر انگلی اٹھاتے ہیں شاید ان کی بھی کہیں آنکھیں کھلیں اور نہیں کھلتی تو پھر یہ دیش کو فیصلہ کرنا ہے میں تیندری منتری جیتندری سنگھ کے اس بیان پر کچھ کہنا چاہتا ہوں کیا وہ اپنی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اپنی ذمہ داریوں سے یہ مکت بیان ہے یہ اچیت تھا اس وقت وہ کسے دوست دے رہے ہیں کسے دے رہے ہیں جیتنے لوگ انہی کے حساب سے بیان دے کر ایسے لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتے ہوں گے جن کے بارے میں وہ اشارہ کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ کروڑوں لوگ سپورٹ نہیں کرتے ہیں کیا آپسوروں کو ان بیانوں پر سے کوئی بندش لگتی ہے ایسا تو کوئی ادھاران دکھتا نہیں پھر بھی یہ سمسیاں کیوں ہے اردسینک بلوں کی اس شہادت کے لیے کشمیر سمسیاں پر بولنے والوں کو ذمہ دار ٹھہرا دینا کیا صحیح ہوگا اور جو لوگ آتنکی کے سمرتھن میں بولتے ہیں کیا یہ اچت نہیں ہوتا کہ کیندریہ منتری کو نام لے کر بولنا چاہیے جب وہ بول ہی رہے ہیں اشارے میں بولنے کیا مطلب ہے وہ کس کے بارے میں بول رہے ہیں ان کا نام کیوں نہیں لیا یہ وقت سی آر پی ایف کے جوانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے نہ کی اپنی چوک کو یا اس گھٹنا کے بہانے کسی کالپنک پاتروں کی طرف اشارہ کرنے کا ہے جائشہ محمد کیا پھر سے کھڑا ہو رہا ہے اس کی طاقت کہاں سے اتنی بڑھ گئے اس پہ سوچنے کی بات ہے اسی سنگٹھن کا ہاتھ سنسد حملے میں تھا اڑی میں سینہ کے شیویر حملے میں بتایا گیا پتھانکوٹ حملے میں بتایا گیا یہ گھٹنا سبھی کو چنٹھت کر رہی ہے دلیب ترویدی جو سی آر پی ایف کے چیف ہیں انہوں نے انڈی ٹی وی کی تیاری کو چنوٹی دی ہے اور یہ سبھی سرکشہ بلوں کے کافلے کے لیے چنٹا کی بات ہے کیونکہ یہ بہت دوسہ ہاسک حملہ تھا اب آپ سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں میں نے پرائیم ٹائم میں آنے سے پہلے دیکھا کہ کئی نیوز چینل کے اینکر خونی تیوروں میں بولنے لگے ہیں کہ ہمیں نندہ نہیں چاہیے ہمیں حملہ کرنا ہے بدلہ لینا ہے لیا جا سکتا ہے سرکار سوچ رہی ہے اس وقت ایسی بھاشا سے سعودھان رہنا چاہیے سب کو ان اینکروں کے تیوروں کی راجنیتی کو آپ سمجھئے ہمارے جوانوں کی زندگی گئی ہے ہر گھٹنا فلم کا پلوٹ نہیں ہے کہ اینکر چیخنے چلانے اور للکارنے لگے بہتر ہے کہ ہم کچھ دیر مون رہ کر سردھانجلی دے دیں چپ رہ کر بات کریں دھیمے سور میں بات کریں سوچیں کہ ان کے پریوار والوں کے بارے میں اس وقت ان پر پریوار والوں میں سوچیں کہ اس وقت ان پر کیا بیٹ رہی ہوگی جب وہ ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے کہ کہیں ان کے پریوار کے کسدسے کا کوئی چہرہ تو نہیں آ جائے گا سرکار کی بھاشا اس وقت سیم سے بھری ہے مگر ان اینکروں کو ایسے وقت کا انتظار کیوں رہتا ہے کہ جب وہ للکارنے مارنے اور اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں کسی کی شہادت کا استعمال ٹی آر پی کے لیے نہیں ہونا چاہیے مجبور ہو کر آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں یہ وقت نہیں ہے لیکن ان اینکروں سے آپ پوچھئے گا کہ جب پچھلے تیرہ دسمبر کو جنتر منتر پر تیرنگا جھنڈا لے کر دیش بھر سے اردھ سینک بل جوان جمع ہوئے ہزاروں کی سنخیہ میں تب بھی کیا یہ اینکر ان کی مانگوں کے پکش میں چیخ رہے تھے چلہ رہے تھے للکار رہے تھے یہ جوان کیا مانگ رہے تھے ون رینک ون پینشن مانگ رہے تھے پینشن مانگ رہے تھے پارا ملٹری سپیشل پی مانگ رہے تھے ہر زلے میں اپنے لیے سی جی ایچ ایس ڈسپنسری مانگ رہے تھے سینہ کی طرح کینٹین میں چھوٹ مانگ رہے تھے یہ بھی ان سب کا دعویٰ اسی بہادری اور شہادت کے دم پر کر رہے تھے جن کے نام پر اینکروں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا ہے آپ یوٹیوب میں جا کر تیرہ دسمبر کے ان کے ویروت پردشن کو ڈھونڈیے کیا یہ جب اپنی پریشانی کو لے کر میڈیا کو بلاتے ہیں تب میڈیا آتا ہے وہ کیوں غائب ہو جاتا ہے ایسے حملوں کے وقت ہمارا میڈیا حملہ ور ہو جاتا ہے اسے پوچھنا چاہیے کہ اردھ سینک بلوں کے جوان جب اپنے بھوشی کو لے کر آتے ہیں تب آپ کہاں چلے جاتے ہیں اسے پوچھنا چاہیے کہ جب جوانوں کو شہید کا درجہ نہیں دیا جاتا تو کیا آپ نے ان اینکروں کو لاکھوں اردھ سینک بلوں کے پریوار والوں کے لیے لڑتے دیکھا ہے کھوکھلے ناروں سے ساودھان رہیے ایک منٹ کیلئے سوچئے کہ یہ خبر جن گھروں میں ہم ٹی وی والوں کے ذریعے پہنچے گی وہاں کیا گزرے گی اینکر کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کی بھاونا کو ریپورٹ کر رہے ہیں لیکن جب اردھ سینک اپنی بھاونا کو لے کر سڑکوں پر آتے ہیں تو کیا یہ اینکر ان کی بھاونا کو ریپورٹ کرتے ہیں جوانوں کی موت ہوئی ہے چالیس جوانوں کی اور ہم سمجھتے ہیں کہ میڈیا کو ریپورٹ کرنا اس وقت میں اور مشکل کام ہوتا ہے ایسے وقت میں لیکن اس مشکل کا یہ سمدھان نہیں ہے کہ اینکر بھڑکاؤ بھاشا بولنے لگے ایک بار آپ سوچئے گا آپ پہلے ہی دیر کر چکے ہیں پھر بھی سوچئے گا بھڑکاؤ بھاشا ہمیشہ پرستطی کا راجنیتک استعمال کرتی ہے اس سے سمسیا کا سمدھان نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ اینکر کئی موقع پر اس طرح کے موقع کا جیسے وہ انتظار کرتے ہوں چیختے چلاتے ہیں میڈیا نے جمہو کشمیر کی سمسیا کو لے کر للکار مدرہ سے محول کو بگاڑا ہے بنایا نہیں ہے آپ دسمبر میں جمہو کشمیر کے راجعپال ستپال ملک کا بیان ڈھونڈ کر پڑھ لیجئے انہوں نے کہا تھا کہ میڈیا نے دلی میں کشمیر کو کھلنایک بنا دیا ہے اس طرح کا حملہ پچھلے پندرہ سال میں نہیں دیکھا گیا ویسپوٹکوں سے لیس گاڑی سیدھے کافلے کی بس سے ٹکرا جائے چالیس جوانوں کی موت ہوئی ہے کوئی سمانے گھٹنا نہیں ہے ہم میڈیا والوں سے بہتر یہ نوجوان ہیں جو کم سے کم اس خراب موسم میں بھی واران اسی میں سردھانجلی کے لیے ممبتیاں لے کر کھڑے ہوئے ان کی راجعیتی سوچ جو بھی ہو ان کی باتوں میں گسہ سوہ بھاوک ہے یہ سمجھا جا سکتا ہے مگر یہ صحیح طریقہ ہے کہ شوک کے وقت کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کا کم سے کم یہ اپنے گھروں سے نکل کر بینر پوسٹر لے کر سڑک پر آئے ہیں کئی لوگ وارٹس اپ کے ذریعے گھٹنا اسطل کی ویبس تصویریں کو وائرل کرنے میں لگے ہیں جیسے لگتا ہے کہ انہیں موقع مل گیا ہے کیا ایسا کرنا اچت ہے ہمیں ایک بار سوچنا چاہیے کہیں ہم راجنیتک لاب اٹھانے کے لیے وارٹس اپ انورسٹی کے بھیتر کھانے میں اس طرح کا کام تو نہیں کر رہے ہیں آپ سترک رہیے ترک سے سوچئے سوچنا وہ پرسارن منترالے نے بھی آگرہ کیا ہے کہ ایسی تصویریں دکھانے سے بچہ بچہ جانا چاہیے جس سے بھاونائیں اور ہنسا نہ بھڑکیں لیکن آپ چینلوں کی بھاچہ دیکھئے سوچنا وہ پرسارن منترالے ان کی بھاچہ دیکھ لے کیا اس بھاچہ میں ہنسا اور بھاونائیں بھڑکانے والی بات نہیں ہے آپ خود دیکھیں ایک بار سوچیں ہم اس پر بات کریں گے ہمارے سہیوگی ہیں راجیو رنجن جو رکشہ ماملوں کو قبر کرتے رہے ہیں اور بہت زمانے سے جمہو کشمیر میں وہ رہے ہیں ہم پریاس کریں گے کہ جمہو کشمیر کے راجیپال سدپال ملک جسے بھی باتچیت ہو جائے اگر ان کے پاس وقت ہو راجیو ہم یہ پہلا سوال ہم آپ سے یہی جاننا چاہتے ہیں کہ جیسے تریویدی جی کہہ رہے تھے کہ جو کافیلہ ہوتا ہے وہ کافی ایک سرکشت ایک بیوستہ ہوتی ہے لیکن یہ بھی ایک ترک ہے کہ کوئی آتما گھاتی آ کے ٹکرا جائے تو کوئی کیا کر سکتا ہے بلکل آپ صحیح کر رہے ہیں لیکن جمہو کشمیر کا اگر آپ یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کم سے کم جو نیسٹنل ہائیوے کا علاقہ ہے وہاں پر کوئی بھی گاڑی ایسے نہیں گزر سکتی ہے صبح صبح روڈ اوپننگ پارٹی آتی ہے چاہے وہ علاقہ سیارپیپ کے جیمے ہو آئی ٹی بی پی کے جیمے ہو بی ایس ایپ کے جیمے ہو یا آرمی کی جیمے ہو روڈ اوپننگ پارٹی آتی ہے اور وہ ساری روڈ کو کلیر کرتی ہے مطلب ایک ایک ہنسہ بقاعدہ تب تک کافلہ رکی رہتی ہے بلکل گاڑیوں کا کافلہ رکا رہتا ہے کافلہ کوئی نہیں گزرتا ہے جب تک روڈ اوپننگ پارٹی کلیر نہیں کرے گی اوکے نہیں کرے گی ڈاغ سکوائر اور وہ چھوٹی چھوٹی دوری کی پوری چیکنگ ہوتی ہے بلکل پورا بقاعدہ چیک ہوتا ہے اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ روڈ کلیر ہے کوئی مائنس نہیں ہے کوئی خطرہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد جمہو سے لے کے سرینگر کا جو نیشنل ہائیوے ہے اس کے بعد ہی کوئی کافلہ گزرتا کوئی گاڑ گزرتی ہے اور جب جب ہی کافلہ گزرنے والا ہوتا ہے چاہے بی ایس اپ کی بات سیاپی بات کرے یہ ریگولر روٹین کا ماملہ ہے ڈیلی کافلہ گزرتا ہے جمہو سے سرینگر جاتی ہے اور سرینگر سے جمہو جاتی ہے اس راستے سے بلکو بلکو سیم ہوئی راستہ ہے اس میں کوئی چیز نہیں ہے اور اس سے پہلے گزرنے اس وقت کیا آم گاڑیاں میں گزر رہی ہوتی نہیں بیچ میں کوئی گزرنے نہیں دیا جاتا ہے امونہ نے اس چیز کو احتیاط برتا جاتا ہے کہ اس کے بیچ میں کوئی آم گاڑی آکے کوئی اوبرٹیک نہ کرے اس کو لیکن احتیاط برتا جاتا ہے لیکن کئی بار ہو جاتا ہے کہ بیچ میں کوئی سیبیل گاڑی کو جانکاری نہیں ہوتی تو گزر جاتا ہے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب کافلہ جب گزرنے والا ہوتا ہے کونوے گزرنے والا تو اسے پر پورا روڈ کلیر کر دیا جاتا ہے اور ہر چپے چپے پر ویجیبل ڈسٹنس یعنی پچاس سے سو میٹرے کے دوری پر ایک ایک جوان تین آتھ ہوتا ہے اس کے باوجود اس کے باوجود جب ایک کافلہ گزر رہا تھا اتنا لمبا چوڑا کافلہ گزر رہا تھا تین چار دینوں سے برباری ہوئی تھی روڈ بلوگ تھا تو سب سے بڑی بات سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیسے ایک جو ہے ٹیوریسٹ جو ہے ایک گاڑی لے کر آتا ہے اور جو سیار پی ایف کا کافلہ ہے کسی اور راستے سے اس راستے میں گھل سکتا ہے جیسے آم شہروں کی سڑکے ہوتی ہیں تین چار سڑکیں ایک سڑک میں ملتی ہیں ایسا ہے کچھ وہاں بلکل ایسا ہے لیکن آپ یہ سمجھنا پڑھے کہ سری نگر کا جو علاقہ ہے ساؤت کس میر کا جو علاقہ ہے یہ جو پورا پلوامہ ہوانتی پورا جو روڈ کے علاقہ یہاں سرکشہ پوری طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ چوبیسو گھنٹے اور تین سو پیسٹ دن ہائی الیٹ پر ہوتی ہے اور سی آر پی ایف ہمیشہ ایک یدرت پریستیتیوں میں رہنے والی سنسطہ ہے تو انہیں بھی پتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے بلکل بلکل اور یہاں جو بات سننے میں آرہی ہے جو جانکاری سب کو جانچ کے بعد ہی پتا لگ پائے گا کہ یہ جو ہے ٹیریسٹ جو ہے ایک تین سو پچاس کلو کے آس پاس بسپوٹک لے کے ایک سی آر پیو بس کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے اس کے بعد بسپوٹ ہوتا ہے اور وہیں پر تین چار ٹیریسٹ بقاعدہ موجود تھے اور انہوں نے گاڑی پر فائرنگ کی ہے جو نیسان جو نظر آ رہے ہیں پکی بات جانچ کے بعد ہی پتا لگی گی تو سب سے بڑی بات ہے کہ کئی لیبل پر سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر جو ایس او پی تھا جو ایک بنا ہوا تھا اس کو کہیں نے کہیں اس کو سنباتو فالو نہیں کیا گیا یا انہوں نے توڑنے کا راستہ ڈھونڈ لیا یہ بھی تو ہو سکتا کہ چوک نہ ہوئی ہو سب چیچ کا پالن ہو رہا ہو اور انہوں نے کوئی طریقہ نکالا ہو کی ایسا توڑا جا سکتا ہے پر جب ہم ان خبروں کو دیکھتے ہیں کہ جیسے نظیر بھی کہہ رہے تھے کہ ایسا کوئی دن نہیں ہے کہ جب آتنکوادی نہیں مارا جاتا ہے جمہو کشویر میں تو اس کا مطلب جو سرکشہ بل ہیں وہ کچھ بہتر استطیق میں ہوں گے اپنی رنیتی کے تب ہی دو سو ساٹھ کے قریب آتنکوادی پیچھلے سال ایسا آنکڑا وہ بتا رہے ہیں بینا بہتر استطیق میں بینا رنیتی میں صدھار کے تو یہ نہیں ہو سکتا تھا لیکن پھر یہ کیسے ہوا مطلب ان کے نتاؤں کو ختم کر دیا گیا ہے تو اتنا بڑا حملہ کیسے ہو سکتا ہے میں اس لیے نہیں جاننا چاہ رہا تھا اس وقت مجھے دوشی نہیں ڈھونڈنا ہے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب ہنسا کے وقت کانفلکٹ کے وقت کیسی کیسی پرستیتیاں ہوتی ہیں کئی چیزوں کو سمجھنا پڑھے کہ اگر جب سرکاریں دعویٰ کرتی ہیں سینہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم نے پچھلے سال کے بات کرے دوہزار اٹھارہ میں ہم نے دو سو ساٹھ کے قریب آتنکی مارے جتنے ٹیوریسٹ گروپ کے ٹاپ کمانڈر ہیں سب کو لگو مانگے دو تین ٹیوریسٹ بچے ہوئے ہیں ایچ ایم کی بات کے جو ریاض نائکو بچا ہوا ہے آپ کو ایک نیا جو سنگٹھین اس کا بچا ہوا ہے کچھ گنتری کے دو چار ہی بچے ہوئے ہیں لیکن آپ کو یہ سمجھنا پڑے کہ جتنے ٹیوریسٹ مارے جا رہے ہیں جتنے آتنکی مارے جا رہے ہیں اتنے آتنکی نئے پیدا لے رہے ہیں ٹریننگ لے رہے ہیں ٹریننگ لے کے نئے پیدا لے رہے ہیں ہاتھیار تھام رہے ہیں یہاں یہ سوچنا پڑے گا اور اب پہلے جیسے پر وہ اس طرح گیا تو ٹھیک ہے میں یہ بات مان لیتا ہوں کہ ایسا ہوا ہوگا لیکن ابھی تک ٹکراو سینہ اور دونوں آمنے سامنے ٹکرا رہے ہیں یا ان کے کیمپ پہ گرینیٹ کا حملہ کر رہے ہیں لیکن اس طرح سے تین سو کلو بارود سے ویسپوٹک لے کے گاڑی آ کے ٹکرا جائے مطبع یہ ان نئے آتنک وادیوں میں جو بن رہے ہیں جن کی بات آپ کر رہے ہیں ان کے پاس اس تھانیے اس طرح پر اتنے سنسادن اور شمتائیں ہیں دیکھیں کئی لیبل پر اس میں سوال کھڑے ہوتے ہیں سنسادن 350 کلو کا بیسپوٹک آپ اکٹھا کر رہے ہیں اور آپ پہ تیاری کر رہے ہیں کہ آپ کو جیسے ایرپی اپ کے کونوے پر حملہ کرنا ہے یہ کہیں بھی کٹھا ہو رہا ہے تو ہماری ایجنسیوں سے کیسے چھوائے نظر سے بچ گیا ہے آپ کو سمجھنا پڑے کہ ایک ایجنسی نہیں ہے بہت سارے ایجنسی ہیں اور اس پر بھی لے کے سوال اٹھے ہیں کہ ایجنسیوں کے بیچ میں ایک بہتر تالمیل نہیں ہے جس کا خامیادہ بہتر تالمیل ہے سب کچھ ہے تو انٹیلیجنس خوپیہ بیواغ کو کم سے کم جانکاری تو ہونی چاہیے خوپیہ بیواغ یہ میں سمجھیں کہ کل پولیس کا ہے انٹیلیجنس آئی بی کا ہے آرمی کا اپنا ہے سی آر پی اپنا ہے بی ایس ایپ کا اپنا ہے مطلب جمہو کشمیر میں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ کتنے ساری ایجنسیاں کام کر رہی ہے اور اس کے بہوجود کسی کو کانو کان بھنک نہیں لگتا ہے ایک ٹیوریسٹ جس طرح کا حرکت کر رہا ہے اور اب جو ٹیوریسٹ جو نئے تیار ہو رہے ہیں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ پہلے جو ٹیوریسٹ کہا یہ جاتا تھا کہ ٹریننگ لینے کے لئے سیما پار جاتے ہیں پاکستان جاتے ہیں اب گارستان جاتے ہیں وہاں سے ٹریننگ لے کے آتے ہیں وہاں سے ہتھیار لے کے آتے ہیں لیکن اب جہادہ تر جو دیکھنے میں آیا ہے اس طرح کی تیاری ان کو اس تھانی اصطر پہ یہ تو سمبھو نہیں ہے مطلب لگتا نہیں ہے یا یہ سمبھو ہے کہ اتنی بڑی تیاری دھائی ہزار سینک جا رہے تھے ارسینک بل تھے وہ کوئی پانچ دس تو نہیں تھے مطلب اگر کسی نے بھی حملے کے بارے میں ایسا سوچا ہوگا تو اگر یہ دیکھیں تو مطلب کبھی بھی گاڑی سے اتر کے ان کے ہاتھ میں بندوقیں تو رہتی ہوں گے ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ڈکی میں جمع کر کے گاہ بس میں بیٹھتے ہیں جب ایک اور چیز قسمیل بھی دیکھنا پڑا ہے کہ جو اب نئے جو آتنکی جو بن رہے ہیں وہ ایسے نہیں کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں illiterate لوگ نہیں ہیں جن کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا ہے آج کے تارے جو بھی آتنکی جو بن رہے جو ٹیریسٹ مارے بھی جا رہا ہے وہ پی ایس ڈی ہولڈر ہیں یعنی ڈاکٹریٹ کے ڈگری لیے ہوئے کسی چیز میں پی ایس ڈی ہیں الگ الگ بیسوں میں پی ایس ڈی ہیں کسی چیز میں پی ایس ڈی ہو جانے سے آپ دھوڑے کا باروں نہیں پی ایس ڈی ہونے کا مطلب ہے کہ آپ ان چیزوں کے سمدھ رکھتے ہیں کوئی آئیٹی ایکسپرٹ ہے آدھے پی ایس ڈی تو نوکری کے لائک نہیں مانا جاتے ہیں نہیں مطلب ان کے پی ایس ڈی ہونے سے تو نہیں ہوں سکتا ان کو کئی ٹریننگ ملتے ہوگی میں اس کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں بلکل ٹریننگ ملتی ہے جو پورا جو علاقہ ہے جو دکشن کسیر کے علاقہ ہے سوپیا ہے پولواما ہے یہ جو پورا بیلٹ ہے یہ کہا جاتا ہے کہ آتنکیوں کا گڑھ ابھی بھی بنا ہوا ہے بھلے سرکار دعویٰ کرے ہر وقت جو ہے پچھلے سال اس سے پہلے 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 پوچھئے گا تو ہر سرکار ہمیشہ کرے گی دو سو سے تین سو ٹریننگ ابھی بھی بچے ہوئے ہیں جب آپ اتنے مارے جا رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بارڈر پر جو ہے سسٹم آپ نے بنایا ہوا ہے تو اتنے ٹرینسٹ لوکل بنے ہوئے ہیں آپ کو یہ بھی کشمیر کو لے کے سوچنا پڑے گا جو لوگ سرکار چارانا کم سکتے سوچنا پڑے گا کہ کشمیر کا سمادھان کیوں اور ملٹری سالوسہ نہیں ہے آپ کو ساتھ میں دوسرے جو لیبل پر ہے پولٹیکل جو ڈالر کے بات ڈالر کے بات تو کی جاتی وہ بھی کرنا پڑے بات چیت اور اس کے طرف کوئی دکھائی نہیں اور اس ماہول میں تو آپ اس کی بات کریں گے تو وہ کہیں گے کہ ابھی ہمارے وقت بدلہ لینے کا ہے ٹائپ سے بدلہ تو آپ ضرور لیجیے جو ٹرینسٹ ہیں جو آتنکی ہیں اس کو مارنا ضروری ہے لیکن یہ بھی سوچنی کے ضرورت ہے کہ آخر کیا بجائے کہ وہاں لوگ جو ہیں یوٹھ جو ہے کم سے کم وہ ہتھیار لے رہا ہے یہ بڑا سوال ہے دو سو تے تین سو ٹرینسٹ کیوں اس طرح کرتی ہے آپ نے لوگوں کیوں نسانہ بنایا ہم بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں یہ بھی اور اس کو جاننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہوا ہے سیم برتیے چالیس جوانوں کی موت ہوئی ہے ان کے پریوار والوں کے بارے میں سوچئے اس طریقے سے مت سوچئے جو نیوز چینل آپ کو بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں یہ کل اپنا وشہ بدل کے کچھ اور کر رہے ہوں گے بریک لے لیتے ہیں اور ہمارا سمپرک راجیپال ستیپال ملک جی سے ہو گیا ہے ملک صاحب مشکل وقت ہے آپ کافی اس وقت چنوتیوں سے گھرے ہوں گے میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو گھائل ہیں ان کی کیا اسطھیتی ہے اور جو جو جوان شہید ہوئے ہیں ان کی سنکھیا کیا ہے اور ان کے پریواروں تک پہنچنے کی کیا قوایت کی جارہی ہے یہ انداز ہے چالیس بیالیس کے آس پاس لوگ ہیں اور دکھت بات رویش جی ہے کہ ان کے باڈی لنس جو ہیں وہ شینکر ائرپورٹ پہ لائے جائے گا وہاں گرہمنٹری میں سب لوگ ان کو سلامی دیں گے سممان پورو کریت لے کریں گے اور اس کے بعد ان کے گھروں پہ لے جائے 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 گا جن کو چوٹ لگی ہے ان میں کوئی زیادہ لوگ سیریس نہیں ہیں دو ایک لوگ سیریس ہیں باقی سب کا پروپر چل رہا ہے ملک صاحب ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ باتیں ہو رہی ہیں کوئی کہہ رہا ہے چوک ہوئی ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ ساڑھے تین سو کلو ویس پوٹک سے بھری گاڑی اس ہائیوے میں جہاں کافی سرکشہ ہوتی ہے کیسے آگئی اور آتنک وادیوں کو خاص کر یہ برفباری جب ہوتی ہے تب یہ مانا جاتا ہم تو سنتے رہیں آپ کے راج جی میں ہم کبھی جان نہیں سکے کہ آتنک واد کم ہو جاتا ہے تو ان سب سندر میں آپ کی پرتکریہ جاننا چاہتا ہوں جی میں بتاتا ہوں پچھلے چار مہینے میں رویل جی یہ تو آپ نے اپنے چار مہینے میں نئی بھرتی ہر مہینے چھے ساتھ لڑکوں کی ہوتی تھی چار مہینے میں وہ لگ بس دیرو ہو گئی تھی پتھرباجی بہت کم ہو گئی تھی جہاں کئی انکاؤنٹر ہو رہا تھا وہاں ہوتی تھی لیکن جنہے کے نماز کے روات کی پتھرباجی کتے ہی بن تھی ہمارے چناؤ ہوئے تھے پنچاج کے پورے چناؤ میں ایک چڑیا کی بھی کیسولٹی نہیں ہوئی تھی جبکہ کشمیر چناؤ میں کم سکم پچاس لوگ مرتے ہیں فردلہ کے چناؤ میں نو لوگ مرے تھی شن نگر میں یہ جو سیچویشن بن رہی تھی اور اس کے علاوہ نیریٹیو چینج ہو گیا تھا لوگوں کی سمجھ میں آرہا تھا ہم لوگوں نے سکتر سل یہ سمجھا تھا کہ ہتھیار کے رستے کہیں نہیں پہنچ ہوگی باکشیت میں آؤ باکشیت کے لئے ہم تیار ہیں جو چاہیے بھارتی سمجھ دھان کے تحت آپ کو ملے گا تو خوریت تک کے رجحان میں فرق آرہا تھا اسی بی جو یہ کامیادی ہوئی تھی اس سے پاکستان میں بڑا فرسٹریشن تھا اور پاکستان سمر تک جو یہ تاکتے ہیں ان میں تھا ہم لوگوں نے intercept کیا پاکستان نے پچھلے پندھرے دن میں بہت ایکٹیوٹی تھی یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم نے دس سال میں کمایا تھا تم نے کھو دیا کوئی بڑا ایکشن کرو اور ہم کوئی جانکاری تھی کہ کوئی بڑا ایکشن ہوگا ہماری جو ایجنسیز انہوں نے یہ input دیا بھی تھا لیکن چوک ہوئی کہ ایک 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 چیکنگ کے چلی گئی یہ ہماری کہیں نہ کہیں چوک ہے اس کے لئے کون جمعہ ہے پر راجپال صاحب ہمارے سیوگی راجیو جو جانتے دھائی ہزار تو کیا یہ کوئی سامان چوک ہے یا پروسیزر تو یہ ہے کہ دھائی ہزار آپ لے کے نہیں چلیں گے اتنا بڑا کافلہ لے کے نہیں چلنا چاہیے چکہ جو آئی ای دی ہے اس سے بچنے کا راستہ ہے کہ گاڑیوں کی راستار پیج ہو تو یہ تو ملک صاحب میں ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں میں وقت گت روپ سے کافی دکھی ہو جاتا ہوں خاص کا جب نیوز اینکروں کی بھاشا لالکار والی مدرہ میں دیکھتا ہوں مار دو بدلہ لے لو کیا اس طرح کی بھاشا اگر میں بھی بولوں تو آپ کے مقصد ہیں پریاس ہیں اس میں آپ کو مدد ملے گی نہیں میں بھاشا بولنے کے پتش میں نہیں ہوں نہ آپ کو بولنی چھئے نہ مجھے بولنی چھئے ہم کو ایسا کام کرنا چھئے کہ ہم تیروریزم کو ڈیفیٹ کریں ہم ہم کو ایسا کام کرنا چھئے کہ جو ٹیررر میں دینا وہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہوتا ہے بہت سارے سٹیک ہولڈر ہیں بہت ساری چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں وہ تو ہائیس لیول پہ ہوگا کیا ہونا ہے لیکن ہاں لوگ بہت دوسرے میں چاہتے ہیں کہ کچھ ہونا چاہیے اور آپ کے حساب سے وہ کیا ہونا چاہیے اگر آپ بولنا چاہیں تو پہلے کیس تر پر اس سے میں نہیں بولو اس سر سے پہلے تو یہ ہونا چیئے کہ تیرورزم میں تھانسے ہوئے لوگ ہیں ان کو کہا جائے کہ نکلو نہیں تو ہم کو ایک طرح سے سپورٹ کرتی ہیں سکتی کے ساتھ دین کرنا چیئے کھلے میں ہم کی سپورٹ ہوتی ہے پہلے اس کے گھر پہ رونے کے لیے پہنچ جاتے ہیں ملک صاحب ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے پریاسوں سے جو باتشیت نہیں کرنا چاہتے تھے وہ بھی دباؤ بن رہا تھا اسطھانیہ چناؤ میں ہنسا نہیں ہوئی اور یہ آپ کہہ رہے تھے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس پریاس کو بھی لے دلی کی میڈیا میں مزاک اڑھا جاتا ہے کہ یہ کرنے کے ہمیں ضرورت نہیں ہے سیدھا ایکشن اور اٹیک کی ضرورت ہے تو میں نیتیوں کے اسطر پر کس طرح پہل ہونی چاہیے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں اور سرکشا کے اسطر پر چکی وہ ایک الگ دھارا کی چیز ہے اس پہ کیا ہونی چاہیے میں آج بھی اس رائے کا ہوں کہ ٹھیک ہے ایکشن ڈائریکٹ ایکشن سختی سب اپنی جگہ ہے لیکن آپ کو یہ نکلتا ہے تو باتشیت سے نکالی آپ ابھی پتہ کر لیجی چاہیے جا کے حریف تک برلا ہوا تا پھنی چاہ چاہ مہینے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہ باتشیت والا پریاس بڑے اسطر پر کر رہے ہیں آپ کو سپورٹ مل رہا ہے پریاس میں کر رہا ہوں نہ کوئی اور کر رہا چکہ میرے پاس اس کا منڈ نہیں ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ بیٹنام کی لڑائی جب چل رہی تب بھی پریس میں باتشیت ہو رہی تھی کسی بھی situation میں باتشیت کے راستے تو سمجھ میں آ رہا تھا بلکل بھرتی چار مہینے سے کوئی بھرتی نہیں ہوئی تھی لیکن ایسا کچھ نہ کچھ ہو جاتا میں بابا جی کہ آپ بیان دیکھیں پچھلے دس دن کے اتنے بھڑکانے والے اتنے کمنل بیان ہیں کہ اس سے یہ فورس کھڑی ہو جاتی نئے ملک صاحب آپ کوئی ستھاپیت نیتا ہیں ان کو کنارے کر کے آپ کوئی راستہ دکھ رہا ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی کامیابی کی امید بھی نظر آ رہی ہے کہ یہاں کی جو جنتہ ہے وہ ان نیتاؤں میں بلکل ان کو آستہ نہیں ہے اگر آپ ان کو سیدھے دلی کا جو میڈیا ہے وہ جنتہ کے ساتھ وہاں کھڑا ہونے کی کوشش کرے تو جو آپ محول بدلتا ہوا دیکھ پیل گاؤں میں لوگ آ رہے ہیں 35% یا ماتا کا جو آتے ہیں درشن کرنے وہ بڑے ہیں جمہوں میں کہیں کوئی کسی طرح کی ویسی وائلنس نہیں ہے لیکن ہم ایسا دکھاتے ہیں کہ جسے سارا کشمیر جل رہا ہے جی بہت بہت شکریہ ستپال ملک جی ہم سے تارکیق طریقے سے اور سیمیت طریقے سے بہت شکریہ آپ دیکھ رہے تھے ہم اس ویش پہ لگتار بنے رہے موسیقی